بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو کوئی تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایسا مضبوط سہارہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ جس کا سہارہ اس نے لے لیا سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وآقیم الصلاة وعات الزکاة وعاتی ورسول لَأَلَّقُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مَعَجْزِينَ بِالْأَرْضِ وَمَا وَاہُمْ وَمَا وَاہُمُ النَّارُ وَلَا بِيْسَ الْمَصِيرُ نماز قائم کرو زکاة دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فیمری میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو آجز کر دیں گے ان کا ٹکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بڑا بورا ٹکانہ ہے وَاہِزَا زَقْنَ الْنَّاسُ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ دُرَّاعِ مَسْتْحُمْ اِزَا لَحُمْ مَقَرُوا فِي آیَاتِنَا وَلِلَّهُ عَسْرَعُ مَقْرَامِ اِنَّ رُسُلُنَا رُسُلَنَا يَفْتَبُونَا مَا تَمْكُرُونَ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مسئیبت کے بعد جب ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پورا ہی وہ ہماری نشانیوں کا معاملہ میں چال بازیوں شروع کر دیتے ہیں ان سے کہو اللہ اپنی تداویر میں تم سے زیادہ تیز ہے اس کے پرشتے تمہارے سب مقاریوں کو کلم بند کر رہے ہیں قُلْ اِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسْقِ وَمَحْيَا وَمَعْتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہو میری نماز میری تمام مراسم عبودیت میرا جینہ میرا مرنہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب الرجیون لعلی اعمل سالحاً فیہا ترکتو اللہ انہا کلمت ہوا قائلها ومن ورائحم ورزخن الیوم یو عصون یہاں تک کہ ان میں سے کسی پر موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے اس دنیا میں واپس لٹا دی کہ اس چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک عمل کروں ہرگز نہیں یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے ان مرنے والوں کے پیچھے برزخ آڑ ہے قیامت کے دن تک سور مومنون میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 99 اور 100 میں برزخ کے مطلق فرما رہے ہیں کہ جب ہم اس دنیا فانی سے کھوچ کر جائیں گے تو برزخ کا سفر شروع ہو جائے گا برزخ کا سفر کیا ہے اسی میں جو نیک بندہ ہوگا وہ جنت کی طرف سفر کرے گا اور جو منحگار بندہ ہوگا وہ جہنم کی طرف سفر کرے گا جو نیک روحیں ہوں گی وہ جنت کے باغو میں سے ہوتی ہوں مختلف باغو میں سے ہوتی جنت تک پہنچیں گے اور جو گناہگار روحیں ہوں گی وہ ان کو ترہ ترہ کے عذابہ میں سے گزرنا پڑے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ٹھہ ٹھر کر پڑا کیجئے ام المومین حیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہ ٹھر کر پڑا کرتے تھے جس سے بڑی دیر میں صورت ختم ہوتی تھی وہ یا چھوٹی سی صورت بھی بڑی ہو جاتی تھی تاکہ قرآن اچھی طرح سمجھا جا سکے اور الفاظ اور معنی بھی سمجھ میں آ جائے اگر ہم بھی قرآن کو سمجھ کر ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے اور کوئی بھی مولوی یا ترکہ پرست ہمیں بے وکوف نہیں بنا سکتا قرآن چوننے قلاف میں بند کر کے رکھنے قرآن خانی کرنے اسال سواب یہ تعویز بنانے کے لئے نہیں ہے قرآن کوئی ضابطہ ہے یاد ہے اور دلوں میں موجود بیماریوں کا علاج ہے وَلَقَدْ قَلَقْنَا اِنسَانَ وَنَعْلَمُوا وَتُوَسْلِسُ لِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابرنے والے وسمسوں تک کو بھی ہم جانتے ہیں اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ تعالی کو انصاف کرنے والوں سے محبت ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِرُوا اَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَقْبِرُوا مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ اِبْتَرَى إِسْمًا عَظِيمًا اللہ اس گناہ کو نحبہ شے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے وہ معاف کر دیں جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا سور بکرہ آیت نمبر 275-266 میں اللہ پاک سود خورب متعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں ترجمہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس بافتہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا یہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سودہ بیچنات بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسے ہی ہے جیسے سود لینا حالکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو خرام تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی وہ اسے سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد اور جو پھر سے لینے لگا ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے اور خدا کسی نہ شکرے منحکار کو دوست نہیں رکھتا علام اکبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو جاہل سوفی اور کامل ملہ کے کھندے میں ایسا فسا کہ تُو نے قرآن مجید سے ہدایت لینا ہی چھوڑ دی قرآن کی آیتوں سے تجھے بس اتنا ہی کام رہ گیا ہے جب تیرے بوڑے کی روح اٹک گئی تو سور یاسین لے کر بیٹھ گیا اس میں کوئی شک نہیں اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی مجھے تو افسوس تجھ پر ہے جس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے تو اس سے بھی تُو نے مرنا ہی سیکھا جس قرآن نے تُو نے مرنا سیکھا کاش اس قرآن سے تُو جینا بھی سیکھ لیتا نماز بے حیائی اور بری باتوں سے رکھتی ہے اتلو ما اوہیا الیک من الکتاب وعقیم الصلاة ان الصلاة تنہان الفحشاء والمنکر والذکر اللہ اکبر اللہ یعلم ما تسنعون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے اور نماز قائم کرو یقیناً نماز پہش اور برے کاموں سے رکھتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اچھے انجام کی خوشخبری اگر کسی بندے سے کوئی چھوٹی موٹی خطا ہوئی تو پوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے موتی مام لینا چاہیے ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے پرشتوں کو بھیج کر اس کے اچھے انجام کی خوشخبری کچھ یوں سناتے ہیں سورہ حامی و سجدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں ترجمہ ان پر پرشتے اترتے ہیں کہ تم مت درو اور نہ غم کھاؤ اور خوشخبری سنو اس بحشت کی جس کا تم سے وعدہ تھا اور ان لوگ کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بلایا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے یہی لوگ فاسق ہیں موسیقی 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 موسیقی